جو اسلام علیکم تو کیسے ہو سارے لگتا ہے ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہاں دے لو تمہارے بھائی کے باز بھی بیٹھ گئی ہے ہاں تو اب تم لوگ چینل کو جلدی سبسکرائب کرا ہو یار لگے اور طلاب آئے کے ساتھ تم لوگ نے بڑی کل ویشی قسم کی مستی کی ہے ٹھیک ہے تو اب یار ابھی میں اٹھ گیا ہوں تو ناشتہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور فریش ہوتے ہیں پہلے فریش ہوتے ہیں پھر آپ لوگ سے ملتے ہیں پھر ناشتہ وغیرہ بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کا ویلوگ اسی کے ساتھ سٹارڈ کرتے ہیں تو جناب ابھی ہم فریش ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب ناشتہ کرنے لگے ہیں اور ناشتہ آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ ناشتہ کیا کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو ناشتہ پک کرتے ہیں کچن سے پھر آ کے اپنے ادھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہم ناشتہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جناب یہاں پہ پڑی اپنی روٹی یہاں سے ہم نکالتے ہیں یہ اوپر پتہ نہیں کس نے رست کا پیکٹ رکھ دیا ہے اب اس کو ہم گیپ کرتے ہیں اور یہ ہماری بڑیا روٹی اس کو یہاں سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دوبارہ سنگ کرنے آگے شکر اس کو اب ہم نکال کرتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اور یہ فریش ہے یہاں سے جناب اپنا ہم دن نکالتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب فریش کو بند کر دیتے ہیں تو جار ابھی ناشتہ ہم لے آئے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ناشتہ ہے اور اب ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ناشتہ ہے ہمارے پاس یہ چیک کرو ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس ہے ایک عدد پرانٹھا یہ ہے دھئیں پھر ناشتہ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو مزر آئے مزر آئے ناشتہ کے باہر جتے ہیں اور مجھے پاس چلا ناشتے کے باہر جب کہ چلا سا بھئیٹ تک سوئے ہوئے ہیں ان کو جا کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ دیکھیں یہ بندہ یہ جو آپ کے سارے رات کو ولوج کر رہا تھا یہ بھی مرا ہوا ہے دیکھیں اس کا کو دین ماں نہیں ہوئی اٹھے 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 اگر آپ موسم کی صورتی آل دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں چیک کرو موسم اچھا خاصا تھنڈا ہے اور مثلا تھنڈا سے مراد یہ ہے کہ صحیح موسم اتنا گھرمی نہیں ہے اور اچھا لگ رہا ہے گریمری بھی اچھی لگ رہی ہے چیک کرو ٹھیک ہے تو یہاں ابھی یہ وہ گاڑی کھڑی ہے جس کے پہنچل لگوایا تھے ابھی اس کے جو ہے نا اندر جو سٹپنی وغیرہ وہ اس کی بیک سیٹ کے اوپر ہم نے رکھی ہوئی تھی تو کال رات کو تھا ٹائم نہیں تھا کیکہ ہم نے بیڈ ملنک کیلنا تھا پھر ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا اس وائے سے ہم نے اس کے جو سٹپنی ہے وہ پیچھے ڈگگی میں نہیں رکھی تھی تو ابھی وہ دیکھیں وہ پڑی ہوئی ہے ابھی اس کی سٹپنی وغیرہ ڈگگی میں رکھتے ہیں اور اس کے جو اس اندر سے سفائی وغیرہ وہ کریں گے آپ جا رہے ہیں احمد بھائی کو لینے کیا تلہ چلا گئے احمد کو لینے تو ابھی ہم جو ہے نا احمد کو بلائیں گے تلہ کے دوست کو تو وہ آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بھی کی شگل ملنے لگائیں گے اور آپ کو لے کے لئے چیلنجز ویڈیو بھی لے کے آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ یار جلی علی سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور یار اپنے فیمل کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں یار جلدی کرو کیا کر رہے ہو جلدی کرو تو یار احمد بھائی آگے ہیں احمد بھائی کم دروازہ کھولنے جا رہے ہیں انہوں نے بیل دیئی ہے تو احمد سے آپ کو ملواتا ہوں اور ابھی ہم نے وہ گاڑی جو کام ہے اس کا شپنی وغیرہ اس کے ڈگی میں رکھنی ہے تو وہ رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ احمد کے ساتھ کچھ کام بھی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی احمد سے ملتے ہیں یہ احمد بھائی آگے ہیں اسلام علیکم صاحب کو اسلام علیکم میری طرف سے اب یہ چوسوال اسلام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اس کا والیکم سلام کا جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے تب یہ آگیا ہے اب اسے اس کے ساتھ لگے تو میں ابھی اس چپنی وغیرہ رکھتا ہوں تو داکھے تو اسے یار ابھی اس کو فون آتے رہتے ہیں ایک تو اس چپنی یار اب رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ گاڑی کھڑی ہے دوب دیکھیں کتنی ساری نکل آئی ہے ٹھیک ہے دوسرا کارنامہ جو میرے ساتھ انجام دے دیا گیا ہے ابھی تک میں یار ایک جگہ پہ الفی لگا رہا تھا سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا تو یہ الفی جو ہے نا یہ اب میرے ہاتھ پہ گرگی گئی ہے میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا دیکھیں کہ سارا میرا ہاتھ چپک گیا تھا ابھی میں اس کو دھوکیا ہوں ٹھیک ہے لیکن جو نا وہ ٹائٹ بوز جاتا ہے ٹھیک ہے تو احمد صاحب ابھی تک فون سے وے لے نہیں ہوئے وہ اپنی تو یار میں گاڑی کی چابی لے ہیں اب گاڑی کو کھولتے ہیں اور اس کو جو ہے نا سٹپنی وغیرہ رکھتے ہیں احمد بھائی اب لوگ بناتے ہیں اور میں اس کو دکھاتا ہوں ہمارے ویلیز صاحب بہت کاری گھر بھائی ہیں یہ گھر میں خود ہی اپنا کام کرتے ہیں انہوں نے بڑے پنگے لیا ہے یہ آدھوالا وہ ہی ٹائر ہے جو پینچڑ ہوا تھا یہ سٹپنی ہے بھائی ماری اب گاری ہو گیا ہے ہم نے سٹپنی رکھ دیا اور اب بند کر رہے ہیں ٹھیک ہے تلہ صاحب کو انتظار کر رہے ہیں بلکہ ڈن نہیں ہوئی یہ دیکھیں نیچے ہم اپنی جالیاں رکھنا بھول گئے ہیں یہ ملی صاحب کہیں کھوئے ہو گئے تھے یہ دکھائیں بھائی چابی چابی بھائی احمد صاحب کو پڑھائیں ضروری کیونکہ مریل چوئی کتی ہے بھونکنے لگتی ہے اس کو چپ کرانا بھی بڑا ضروری ہے تو اس کو یار ابھی ہم رکھیں گے بھائی احمد دو سیٹ ہے اچھے دو سیٹ ہے لائیں یہ دیکھیں اب دونوں سیٹ آگئے ہیں اس کو ایسے کریں اس کو ایسے کریں اور یہ کام مارا ڈن ہو گیا ہے اب تلہ صاحب کو انتظار کر رہے ہیں تلہ صاحب آ جائے وہ آئی گئے ہیں تلہ صاحب ہمارے بھائی ٹھیک ہے وہ اپنی بائیک پر سنیاں کھاتے ہوئے آ رہے ہیں اس نے بھائی سے پھالا کرا جائے ہیں شرٹ بھی کالی پہنے ہی رہی ہے تو یار ابھی ہم جا رہے ہیں کارڈ بنوانے کے لیے وہ کارڈ جو میٹرو میں ٹریبل کرتے ہیں وہ والا کارڈ ہمیں چاہیئے ٹھیک ہے تو یہ فیدان احمد صاحب احمد صاحب یہ میرے ساتھ جا رہے ہیں تو یہ احمد صاحب یہ میرے ساتھ جا رہے ہیں تو تلہ بھائی بھی جا رہے ہیں لیکن تلہ بھائی نے راستے میں اترنا ہے تو ہم دونوں بائیک پر ششکے لگاتے ہوئے ٹھیک ہے اور وہاں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کارڈ بنتے ہوئے کیسے بنتا ہے مجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ کس انا بنتا ہے یہ احمد بھائی نے بنوایا ہوا ہے پہلے بھی کارڈ تو ان کو ہی پتا ہے یہ ہی بنوا کے دیں گے بس ایک وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے جب بائیک وہاں پہ باہر کھڑا کرنی ہوتی ہے تو ابھی وہاں جا کے ملتے ہیں اور آپ کو راستے ہیں کب ویڈیو کو شورت دکھاتے ہیں احمد بھائی احمد بھائی احمد صاحب احمد صاحب اور احمد صاحب احمد صاحب احمد صاحب احمد صاحب احمد صاحب ملتے ہیں رہے ہیں بھائی ملتے ہیں ملتے ہیں سکر ملتے ہیں تپ ملتے ہیں جس سے ہم ہم جا رہے ہیں پہلے پٹھول پمپ جیسا کہ ہم پٹھول والا کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ہم پٹھول دلوانے لگے ہیں جیسا کہ ہم میٹرو بس کے پاس پہنچ گئے ہیں اور کار وغیرہ بنانے جا رہے ہیں تو آپ کو اب کار وغیرہ بنانے جا رہے ہیں تو یہ احمد بھائی آپ آگے آگے نکل رہے ہیں ابھی ہم کار بنوانے لگے ہیں اب کار بنواتے گا آپ کو دکھاتا ہوں بھائی کار بننے گا بنا دے گا بھائی کار اس ملک بھائی کار بھائی کار ایتنا ہوئے ہیں پہنچ پہ ہی کتنا ہوئے ہیں ساتن 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 ایمان ایمان کارڈ پر آنے کے لئے کارڈ پر آنے کے لئے پہنس ہی پکڑے ہیں اور ہمیں کارڈ مل گیا ہے اب ہم گھر جا رہے ہیں راستے میں تلاہ کو لے تلاہ کو لیتے ہیں اس کے خاتو پکڑے آپ کو دکھاتے ہیں ساتنے جا رہے ہیں ہم تلاہ کے بعد پہنچ گئے ہیں ایمان صاحب کھڑے ہیں تلاہ صاحب خات کروا رہے ہیں خات کروا کے ہم گھر جاتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں ہم واپس آگئے ہیں تلاہ بھائی کو لے لیا تھا گھر واپس آگئے ہیں میٹروں سے کارڈ بھی بن گیا ہے ہم اندر جا کے ولوگ ایڈٹ کرنے لگے ہیں ولوگ کافی اب لمبا ہونے لگیا ہے اب اسے شروع کرتے ہیں تو پھر رات تک جانے جتنا ہو جاتا ہے وہ باقی جانے ولوگ آپ کو دکھائیں گے کیونکہ جب پھر اگر ولوگ ایڈٹنا نا ساساس کیا جائے تو رات دو بجتے ہیں ولوگ ایڈٹ کرتے ہوئے تو وہ بہت ٹائم کنزیوم ہوتا ہے نیند بھی بڑی خراب ہوتی پھر آپ لوگوں کے لئے سپاوٹ کے فریش ولوگ نہیں بان سکتا ٹھیک ہے تب ہی ہم ولوگ ایڈٹ کرنے لگے ہیں تو باقی جو ولوگ ہوگا وہ آپ کو دکھاتے ہیں گوشاڑیں کرنا ٹھنڈے رہ کے کام کرنا ٹھیک ہے سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو اور شیئر کر دو ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے